عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتمل لسانی افقہ قولی نحمدہ ونسلی علی رسول کریم فضال اعمال فضال رمضان حصہ آٹھ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید بغیر مطلقا شیعاتین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیعاتین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ اس کی قیودات یعنی لفظ کے اصل معنی قید اور پابندیاں ہیں معلوم ہو جاتی ہیں تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا البتہ اگر ان روایات سے سب شیعاتین کا محبوس ہونا مراد ہو تب بھی ان معاسی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ اگرچہ معاسی عموماً شیعاتین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جمعوں کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ معنوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی بلکہ یہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اسی لئے اس کا اثر ہے دوسری بات ایک اور بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تب اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کی اس کا قلب بلکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی اسی کو حق تعالی شانہو نے اپنے کلام پاک میں کلا بل رانا علا قلوبہم سے اشارت فرما ہے کہ ان کے قلوب زنگالود ہو گئے ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نو کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے حالانکہ معاصیت میں دونوں برابر ہیں تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیعاتین کی ضرورت نہیں رہتی بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیعاتین کا مقید ہو جانا مراد ہے تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں اور اگر متمرد یعنی سرکش اور خبیص شیعاتین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں اور بندہ ناچیس کے نزدیک یہی توجیع اولا ہے یعنی یہی بہتر ہے اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معاصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کی غیر رمضان میں پڑتے ہیں تھوڑی سی حمد اور تبجہ کافی ہو جاتی ہے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں یعنی فساق یعنی فاسق لوگ کے حق میں صرف متکبر شیعاتین قید ہوتے ہیں اور صلحہ کے حق میں مطلقا ہر قسم کے شیعاتین محبوس ہو جاتے ہیں پانچمیں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزدار کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہ مضمون پہلی روایات میں بھی گزر چکا ہے چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختم رمضان کا ہے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائے اور جو بھی مسلمان بھائی بہن جہاں بھی پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے مدد فرمائیے اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے اور اپنے دین پر جمع رہنے والا بنا دیجئے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک باعتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ